الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید المرسلین وعلا آلہی وصحبہ اجمعین سبحانکہ لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانکہ لا علم لنا إلا ما علمتنا انکہ انتا العليم الحکیم رب شرح لي سدری ویسر لي أمری وحلو العقدة من لسانه يخقه قولي أما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالو فقل تعالو ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبطهل ثم نبطهل فنجعل لعنة الله فنجعل لعنة الله على الكاذبين ہر قسم کی حمد و سانا اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لئے بے شمادود السلام سید الأولین والآخرین رحمت للعالمين ہم سب کے حادی و رحم و مات جناب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر ہوں علماء کرام بزرگانِ من برادرانِ ملت لا اقصد احترام میری موئر بینوں مجھے احساس ہے کہ راد خاصی گزر چکی ہے بہت سارے علماء کرام کی آپ ایمان افروز تکاری سماعت فرما چکے ہیں یقیناً نفسیات کے ماہرین کا یہ تجزیہ ہے کہ مسلسل توجہ کے ساتھ کسی کی بات کو سننے کا سٹیمنہ انسان کے اندر صرف پنتالیس منٹ کا ہوتا ہے پنتالیس منٹ کے بعد انسان کے اندر وہ جذبہ نہیں رہتا ہے وہ سٹیمنہ نہیں رہتا لیکن یہ دین کی برکت میں دیکھتا رہتا ہوں یہاں کئی کئی گھنٹوں کی کانفرسیں جاری رہتی ہیں مگر جذبات الحمدللہ اسی طرح پرجوش رہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے ان پاقیزہ جذبات کو قبول فرمائے جن نے ایک مقاصد کی حصول کے لیے اس کانفرنس کا پرورام کا احتمال میں نقاط کیا گیا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ وہ مقاصد پورے فرمائے مجھے اندازہ ہے کہ میں آپ کو بہت زیادہ دیر بٹھا نہیں سکتا اور نہ یہ مناسب ہے میں انشاءاللہ رومان پچیس منٹ آپ سے بات کروں گا اگر وہ بھی آپ کے اندر ہمت ہے بیٹھ سکتے ہیں پچیس منٹ حضرات آج کی اس کانفرنس کا عنوان آپ نے اشتہارات اور اعلانات کے ذریعے پڑھ لیا سن لیا جان لیا کہ بہت درو پرور بصیرہ تامیز دل آویز اور ایمان افروز آج کا عنوان ہے اور یقیناً آپ سب کے ذہن میں مراسخ ہو چکا ہے کہ آج ہماری اس کانفرنس کا عنوان کیا تھا توجہ ادھر دیکھتی ادھر نہیں میں بیٹھا میں ادھر بیٹھا ہوں ادھر دیکھیں میں ادھر دیکھیں یہ آداب کے خلاف ہے جو آپ کرتے ہیں کہ خطیب صاحب نے ممبر پر بیٹھا ہے انتظامیاں کو سو مسائل ہوتے ہیں کہ وہ رکعہ آرہا ہے کوئی جا رہا ہے کسی نے آنا کسی نے جانا آپ کی توجہ ممبر کی طرف ہونی چاہیے حضرات ہماری اس کانفرنس کو عنوان کیا ہے ماشاءاللہ مل کر بولیں ذرا زور سے بولیں عظمتِ صحابہ و اہلِ بیعت کا اندازہ آپ قرآنِ پاک کی دو آیاء سے لگائیں اللہ ان میں کیا فرما رہا ہے فائن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسا یکفیکهم اللہ وهو السمیء العليم سبغة اللہ ومن احسن من اللہ سبغة ونحن لہو عابدون جو صحابہ و اہلِ بیعت کے نقش قدم پر چلنے والا بن جائے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بخاری ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے فائن آمنوا بمثل ما آمنتم به جو تمہارے نقش قدم پر چلنے والا بن جائے گا وہ بھی ہدایت یافتہ بن جائے گا یہ وہ بات بات ہزتیاں قرآنِ پاک کی سینکڑ و آیات ان کی عظمت کو بیان کرتی ہیں کبھی اللہ فرماتے ہیں لَقَدَ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَایعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَسَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيمًا اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ ان سے اللہ ایمان والوں سے راضی ہوتا ہے تقبے والوں سے راضی ہوتا ہے پریزگاروں سے تحجد گزاروں سے اپنے پرما برداروں سے اپنے سچے مخلص غلاموں سے راضی ہوتا ہے اللہ مشرقوں سے مناقوں سے کافروں سے غداروں سے بہیاؤں سے بے شرموں سے اور شرابیوں زانیوں سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا تو فرمائے اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ ان سے مل کے بولنے وَعَلَمُوْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَمُوْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِئُكُمْ بِكَثِيرٍ مِّنَ الْأَمَرِ لَعْنِدْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَالِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفَرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَالِ اللہ فرماتے ہیں ان کے دل ہم نے ایمان سے بھر دیئے ہم نے ایمان سے منور فرما دیئے اللہ کے رسول کی ملاقات زیارت ہم نشینی ان کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کے درود سننا خدبات کی سماد کرنا ان کے بیچے نمازیں پڑھنا ان کی امارت میں حجے بیت اللہ کرنا وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ ہم نے یہ برکتیں یہ سعادتیں یہ نعمتیں صحابہ اور اہلِ بیت کو عطا فرمائیں اللہ اکبر قرآنِ پاک میں اللہ ان کی عظمتیں خود بیان کرتا ہے وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ میرا خواہد ہی پنجی میٹے بھی نہیں سن سا دے ہم یا نا جی باث سو ایپی دوڑیز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو ہی کاری غلام اللہ صاحب بیت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ عنہم وَعَدَّ لَهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ اللہ اکبر اللہ اکبر وَعَدَّ لَهُمْ اللہ اکبر ارسل رسوله بالہدہ ارسل رسوله بالہدہ والدین الحق لن يظہره على الدین كله وکفا بالله شہیدا محمد رسول اللہ والذین معه والذین معه اشداء على الكبار رغماء بينهم تراہم رکعا سجدا يبتغور یبتغور فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم 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 فی وجوئہم من عصر السجود نبی پاک علی السلام کی رفقہ اللہ ان کی تعریف خود کر رہا ہے فرمایا وہ کیسے ہیں حلقہ یاران تو بریشن کی طرح نرم اللہ ما اقبال قرآن کا طالب علم تھا مہر علوم قرآن تھا حلقہ یاران تو بریشن کی طرح نرم رزم حق کو باطل ہو تو فولاد مومن اشداء على الكفار رغماء بينهم اللہ تعریف کر رہا ہے تراہم رکعا تعریف اللہ کی سجدن صحابہ و اہلِ بیت یبتغون فضلا من اللہ اللہ کی تعریفیں ورضوانا اللہ کی تعریفیں مسیما ہم فی وجوعہم من اثار السجود اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے چہروں سے ایہا ہوتا ہے کہ اللہ کے غلام ہیں اللہ کی عباد گزار ہیں اللہ کی بندگی کی لذت سے آشنا ان کے چہروں سے پتا چلتے ہیں یہ نبی پاک کے صحابہ اور نبی کے اہلِ بیت اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جتنی میں نے آیات تلاوت کی ابھی تو واللہ سینکڑوہا یاد میرے جیسے طالب علم کو یاد ہے کاری غلام اللہ صاحب جیسے علماء جو حافظ بھی ہیں کاری ہیں انہیں تو بہتس آیات یاد ہیں علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ان سب کی عمر میں برکت فرمائے اور میری حالت یہ ہے کہ اس وقت شکارِ ماں کے تسخیرِ آفتاب کروں میں کس کو ترق کروں کس کا انتخاب کروں ان تمام آیات میں ان تمام حدیث میں صحابہ کی شان بھی اللہ نے بیان کی ہے نبی پاک نے بیان کی ہے اور ساتھ اہلِ بیت کی شان بھی بیان کی بات سمجھ رہے ہیں آپ اس نکتے کو میں نے آج آپ اللہ کی توفیز آپ کے ذہنوں میں بٹھانا ہے جتنی آیات توجہ سے سنیں جتنی آیاتِ بیانات جتنی حدیثِ نبویہ شریفہ علی صاحبیہ افضل السلام والسلام صحابہ کی عظمت کو بیان کرتی ہیں وہ ساتھ ساتھ اہلِ بیت کی عظمت کو بھی بیان کرتی ہیں میں نے صحیح کا یا غلط کا اس لیے میں نے کہا کہ اہلِ بیت سارے کے سارے صحابہ بھی تھے اگر ابو بکر صحابی ہیں عمرِ فاروق صحابی ہیں عثمانِ ذن نورین صحابی ہیں تو حیدرِ مرتضیٰ بھی صحابی ہیں عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن جعفر اگر صحابہ ہیں تو حسن ابن علی بھی صحابی ہیں حسین ابن علی بھی صحابی ہیں اسماع بنت ابی بکر اگر صحابی ہیں تو فاطمہ بنت محمد بھی صحابی ہیں صل اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سنیے جتنی آیات جتنی آحادیث صحابہ کی عظمت صحابہ کی رفعت صحابہ کی بزرگی صحابہ کی فضیلت صحابہ کی برطری صحابہ کی رانائیاں صحابہ کی بنہائیاں بیان کرتی ہیں وہ ساتھ ساتھ اہلِ بیعت اطہار کی عظمتیں بھی بیان کرتی ہیں اس لیے کہ سب اہلِ بیعت صحابہ بھی تھے سارے اہلِ بیعت مل کے بولیں زور سے بولیں صحابہ بھی تھے لیکن اگلا جملہ سنیں جو آیاتِ بیانات اور جو حدیثِ نبویہ شریف علی صاحبیہ افضل السلام خصوصی طور پر اہلِ بیعت کی شان کو بیان کرتی ہیں اہلِ بیعت کی عظمت کو بیان کرتی ہیں اہلِ بیعت کی بزرگی برطری کو بیان کرتی ہیں وہ ساتھ صحابہ کی شان بیان نہیں کرتی اس لیے کہ ہر صحابی اہلِ بیعت نہیں تھا ہر صحابی اہلِ بیعت مل کے بولیں یہ اللہ رسول کے فیصلے ہیں بخاری کون ہے ایسی بات کہنے والا علماء سے پوچھو اللہ کی قسم جو آیاتِ بیانات خصوصی طور پر جو حدیثِ نبویہ شریفارہ صاحبیہ افضل السلام خصوصی طور پر اہلِ بیعت کی بذرگی و برتری کو بیان کرتی ہے وہ ساتھ صحابہ کی شان کو بیان نہیں کرتی اس لیے کہ ہر صحابی اہلِ بیعت نہیں تھے میں جوشِ خطابت میں یہ بات نہیں کہہ رہا اللہ کا قرآن فرما رہا ہے سنئے انما یرید اللہ لیضیب عنکم الرجس اہلِ بیعت انما یرید اللہ لیضیب عنکم الرجس اہلِ بیعت وَيُتَعِرَكُمْ وَيُتَعِرَكُمْ تَتَعِيْهِ جو ساری حدیث کی کتب اٹھا کے دیکھو اس آئے مبارکہ کے نزول کے موقع پر میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا فَدَعَعَلِيًّا میری ماں آقی ماں ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میری ماں آقی ماں ام المؤمنین حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں فَدَعَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَا وَالْحُسَنَا وَجَلَّ لَهُمْ بِكَسَائِن وَقَال اللہم حاولہ اہل و بیتی نبی پاسل لب نے علی کو بولایا فاطمہ کو بولایا حسن کو بولایا حسین کو بولایا بلا کر نبوت کی چادر اپنے سر مبارک پر بھی ان کے سنوں کی اوپر بھی ڈال کر فرمایا اللہ یہ میرے ہلے بیت اللہ یہ میرے ملکے بولیں بات سمجھ آئی آپ کو اور میرا بیسیت تیاری حدیث حقیدہ یہ ہے میرا نبی اپنی مرضی سے بولا نہیں کرتا تھا میرا نبی اللہ کی قسم اپنی مرضی سے اپنی منشاہ سے اپنی خواہش سے حالانکہ میرے نبی کی خواہش بھی میں سمجھتو پاکیزہ میں رسول اللہ کی تمنہ پاکیزہ میرے آقا کی اپنی عرض پاکیزہ میرے آقا کی اپنی منشاہ پاکیزہ مگر آب چونکہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں کائنات کے امام ہیں اس لئے اللہ قسم اٹھا کر خود فرماتا ہے میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا تب بولتا ہے جب آسمان سے رب ان پہ وہی نازل فرما دیتا ہے قرآن کہہ رہا ہے والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما زل صاحبكم وما هوا وما ينطک عن الهوا اللہ فرماتے ہیں مجھے نجم کی قسم ہے تمہارے صاحب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے جب آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے تب بولتے اور آج جب بولے کہا علی کو بولاؤ پورے مدینے سے کسی اور صحابی کا نام نہیں لیا فاطمہ کو بولاؤ حسن اور حسین کو بولاؤ اور فیصلہ بعد والو بتاؤ اپنی ایمان سے یہ نبی نے اپنی مرضی سے ان کو بلائے یا اللہ کی مرضی سے بلائے ان پہ نبوت کی جادر جو ڈالی اپنی مرضی سے ڈالی یارش والے کی مرضی سے ڈالی اللہ سے ہمیں انصاف کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے میرے بھائیوں ہر آیت میں جہاں صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے اہلِ بیعت کی بھی شان بیان ہو رہی ہے لیکن وہ آیات جہاں اہلِ بیعت کی شان بیان ہو رہی ہے وہاں صحابہ کی شان بیان نہیں ہو رہی ہے اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے نبی پاک ہمیں کیا سمجھا رہے نبی پاک صلی اللہ حجات الویدہ سے وابس آ رہے وہ ہم نے کئی چیزیں پتہ نہیں کس کس کے پلڑے میں ڈال دی وہ آپ نے غدیر کے مقام پر خم کے مقام پر جو خدبہ دیا تھا وہ ہماری کتابوں کے اندر ہے وہ ہماری سیاہ ستہ کے اندر ہے نبی پاک رہی سلام فرماتے میں تمہاری ہدایت کے لئے دو چیزیں چھڑے جا رہا ہوں اول ہم کتاب اللہ پہلی اللہ کی کتاب پہلی کیا چیزیں فحس علی کتاب اللہ فحس علی آپ نے ترخیب دی صحابہ کو بار بار کتاب اللہ کی بات کر کے اس خدبے میں اور دوسری کیا چیز دیکھے جا رہا ہوں حالانکہ نبی پاک نے خدبے میں پہلے کبھی فرمایا تھا ترکتو فیکم امرین ترکتو فیکم شیئین لن تزلو ما تمسکتن بیما کتاب اللہ و سنتی یا کتاب اللہ و سنتی موتا امام مالک کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ میں اللہ کی کتاب تمہیں دیکھے جا رہا ہوں اور ساتھ اپنی سنت دیکھے جا رہا ہوں اور یہاں جو آپ نے خدبہ دیا نا اس میں آپ نے کتاب اللہ کے ساتھ اپنی سنت کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرما و اطرتی میں اپنی اطرت اپنی آل تمہیں دیکھے جا رہا ہوں میں اپنی یہ نبی اپنی مردی سے کہہ رہے کہ فاطمہ کے بابا اس لیے کہہ دیا علی ان کے چچیرے بھائی بھی ہیں داماد بھی اس لیے کہہ دیا حسن حسین آپ کے چونکے نوا سے اس لیے فرما دیا نہیں یہ ہم ایسی بات سوچ سکتے ہیں کر سکتے ہیں میرے آقا مولے ایسی بات نہیں کرتے وہ تب بولتے ہیں جب آسمان سے ان پر مل کے بولیں زور سے بولیں ان پر وہی آ جاتی ہے میرے آقا اللہ کی بہی سے بولنے والے اور باقا ہمارے خطیب حضرات آج کوئی تقریر کی اگلے سال پھر اسی عنوان پر تقریر کی تو بندہ باغ شیر بھی بھول جاتا ہے باتیں بھول جاتا ہے انسان ہوا لیکن اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ اس تقریروں میں بھولا نہیں کرتے کہ ایک مضمون پہلے بیان کیا اور اگلے سال جا کر کوئی اور مضمون بیان کر دیا اس لیے کہ اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں سبح اسم ربک العالی سبح اسم ربک العالی الذي خلق فسوه والذی قدر فهده والذی اخرج المرعا فاجعله وصاعا احوه سانو قریو کفلا تنسا سانو قریو کفلا تنسا الا ما شاء اللہ ہم آپ کو پڑھانے والے بھولیں نہیں دیں گے نبی بھول کے یہاں یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ سنت کی بجائے فرما دیا ہے میری اطرق نبی نے اللہ کے فرمانے سے فرمایا اور کیا سمجھایا کہ کتاب اللہ کے ساتھ جس طرح قرآن کی تفسیر نبی پاک کی اپنی سیرت آقا کا اپنا اخلاق نبی پاک کا اپنا انداز زندگی رسول اللہ کی اپنی فکر میں رسول اللہ صلی اللہ کی اپنے اخلاق اور اپنے اوصاف ہیں اسی طرح آقا کی اطرت کی اوصاف بھی تفسیر قرآن ہیں یہ اس کا معنی ہے تو میں عز کر رہا ہوں نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے بڑھتا ہوں اللہ کیا فرما رہے ہیں ہم نے ان کے دل دنیا کی میل کچال سے پاک اور صاف کر دیے کیا کر دیے دنیا کی میل کچال سے پاک اور صاف کر دیے اور ایسے پاک اور صاف کر دیے تطہیرہ کے جو پاک اور صاف کرنے کا حق ہوتا ہے کرسی کی بھوک اور حرس یہ دنیا کی میل کچھ اہل ہے یا نہیں مل کے بول لیں زور سے بول لیں اور یہاں پہ ایسے ایسے محقق ہیں کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی کہ آلے نے کہے تھے وہاں پر اللہ ہمیں حدایت عطا فرمائے میں کچھ نہیں کہتا سوائے حدایت کی دعا کے اللہ ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آقا فرما رہے ہیں یہ میری اطرت یہ تمہاری حدایت کا سرچشمہ اور ہم اسی حدایت کے سرچشمے کے بارے میں یہ سوچیں یہ اللہ کو شائع کریں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اذکرکم اللہ فیال بیتی آقا نے تین بار فرمایا اسی خطبہ میں میں تمہیں اللہ یاد کراتا ہوں اللہ سے ڈرنا میرے لعبیت کے بارے میں اور کیا ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں آخری بات آج کی تقریر کی مجھے معلوم ہے کہ اہلِ بیت کا اپنے عنوان تو لکھ دیا لیکن یہ سننا بڑا مشکل ہے گران گزرتا ہے مزاج ہمارا نہیں نا معاف کرنا اللہ والے آپ جیسے ہیں موجود جب پچاس پچاس سال ایک مسجد میں تقریر اور واز کرنے والا مولوی وہ پچاس سال میں ایک دو بار بھی حسین کا ذکر نہیں کرے گا علی فاطف اور حسن کا ذکر نہیں کرے گا تو وہاں تو اجنبیت پیدا ہو جائے گی آکے کوئی حسین کا نام لے گا لکھے کس کی بات کر رہے ہو علی کا ذکر ہوگا تو کہیں یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے ہم نے انشاءاللہ اس محول کو بدلنا ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جامعہ جدہ رحمت اہل حدیث کی انتظامیت کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا فریم انہیں اہلِ بیعت کیا نام لکھا اللہ کی قسم میں اہلِ بیعت سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا سن ابن ماجہ کے اندر حدیثیں دل کی تختیبیں لکھ لو آقا فرماتے والذی نفس محمد بیدی لَا يُبْغِزُنَا اَحْلَ الْبَیْتِ اَحَدُنِ إِلَّا اَدْخَلَ اللَّهُ الْنَّارِ مجھو صلی اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرے اہلِ بیعت سے جب بغلت رکھتا ہے وہ ضرور جہنم میں جائے گا آپ نے فرمایا وَرَجُلُنْ صَفَنَا بَيْنَ الرُّقْنِ وَالْمَقَامِ سُمَّ سَامَ فَسَلَّا سُمَّ لَقِيَ اللَّهُ وَوَا مُبْغِزُنَ لِحَلِ بَيْتِ مُحَمَّدِينَ دَخَلَ النَّارَ آقا فرماتے ہیں بیعت اللہ کے اندر جم کے ایک بندہ کھڑا ہو گیا رکنِ یمانی کے درمیان مقامِ براہیم کے درمیان نفل پہ نفل پڑھ رہا ہے نفلی روزے رکھ رہا ہے عباد گزارے بلاخر موتہ ہی مر گئی اللہ کے پاس آیا اس کا دل بغزِ آلِ محمد سے برا ہوا تھا میرے آقا فرماتے ہیں وہ سیدھا جہنم کو جائے گا اللہ کو اس کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جامع ترمزی کے اندر حدیثیں فرمائے حب اللہ لِمَا يَغْزُوكُم مِّن النَّعَم مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ جی آپ کی شکایت آئی ہے ہمارے پاس میں نے کہا حضرت فرمائیں وہ کیا شکایت ہے کیا ان لگے آپ ہر محرم کو وہ حضرت حسین کی بات ضرور کرتے ہیں میں نے کانوں کو ہاتھ لگا میں نے کانوں کو ہاتھ لگا میں نے کہا یہ شکایت ہے اللہ سے ڈریں یہ ہمارا فرض ہے ہم ثابت کریں کہ ہم برے صغیر میں اہلِ بیعث ہے سب سے محبت کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو اہلِ حدیث جماعت تم کن کی اولاد پتہ ہے تمہیں وہ سب سے بڑا اہلِ حدیث اس کا نام تھا نواب سید صدیق الحسن نواب سید وہ خود بھی سید تھے نواب تھے ریاستِ بوبھال کے سربراہ تھے اور اہلِ حدیث سب سے بڑے برسیر میں اہلِ حدیث ان کی یہ کتاب ہے اس کتاب کا نام میں سناؤں گا میرے پاس وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے تو میں حاضر ہوں اس کتاب کا نام بڑا آپ کو سن کر انشاءاللہ اچھا ہی لگے گا وہ فرماتے ہیں کتاب کا نام تشریف البشر تشریف ملکے بولیں تشریف الشرف سے تشریف البشر بِذِکْرِ لَعِمَةِ لِسْنَيَ شَرْف قاضی سلیمان مرسور پوری اہلِ حدیث ہے یا نہیں تھے رحمت اللی العالمین کی اندر ہائے افسوس يُحَرْفُونَ الْقَلِيمَ مَوَازِ ابھی ایک نئی شایع ہوئی ہے انہوں نے قاضی صاحب کی نوزبِ اللہ غلطیاں نکالی اس میں غلطیاں وہ پورا چپٹری وہاں سے نکال دیا اہلِ بیعت کے جو جشم و شراغ تھے ان سب کا ذکر ہی وہاں سے نکال دی انشاءاللہ جب تک ہم جیسے درویش زندہ ہیں اہلِ بیعت کے انشاءاللہ پرچار ہوتا رہے گا ہم محدثین کی اولاد ہیں امام بخاری نے اہلِ بیعت کے مناقب کی ابواب بند ہیں امام مسلم نے اہلِ بیعت کا تذکرہ کیا ہے امام ابودعود نے سنن میں اہلِ بیعت کا ذکر کیا امامِ ترمزی نے جامعہ ترمزی میں حد کر دی امامِ نسائی نے ایک مستقل الگ کتاب بھی لکھری امام ابنِ ماجہ نے ابواب بندے امام مالک نے ابواب بندے امام حامد بن حنبل نے ابواب بندے امامِ حاکم نے المستدرک میں ابواب بندے ہم ان کی اولاد ہیں ہم اپنے ابو اجداد کے نقشے کا نم پہ چلیں گے انشاءاللہ ہر مسجد اہلِ حدیث میں انشاءاللہ حسین کا ذکر ہوگا ان کا تذکرہ ہوگا امامِ حسن کی بات ہوگی حضرت علی کی بات ہوگی سیدہ فاطمہ کا ذکر ہوگا اس لیے کہ ہم ان کی اولاد ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی آل اہلِ بیعت اتحار آپ سب نے سنا نجران سے کہاں سے کرسچن مسیح عیسائی لوگ آئے پڑے لکھے لوگ آئے اور ان کی تعدادی امامِ عبن القیب نحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد میں بڑی تفصیل سس پہ روشنی ڈالی فارٹی تھری تنتالیس افراد کتنے افراد تنتالیس نجران کافی مدینے سے دور ہے مکہِ موازمہ سے ایک ہزار کلومیٹر سے بھی زیاد سفر ہے وہاں سے ہے اور امام عبن القیم لکھتے ہیں کہ ان کا جو چرچ تھا گرجہ تھا اس دور میں وہ اتنا بڑا تھا اتنا بڑا تھا اتنا بڑا تھا کہ بیق وقت اس میں پانچ لاکھ لوگ عیسائی عباد کیا کرتے تھے اتنا بڑا چرچ تھا اس کے نمہند نبی پا کے پاس نبی پا سے اللہ نے کوئی کہاں پہ ٹھہرایا ملکے بول لیں اکاری غلام اللہ صاحب نے بڑا پتا ہے یہ جاندے رہے ہیں دنے بہن مزای میٹگان دے گیچ یہ بڑی ضرورت ہے تو ہی در فتوے لا لاکھے تھاک دے نہیں یہ بڑا کام میں گیا جا انہیں پچھو اللہ فضل کرم جنہوں توڑا پرات اے طالب علم بخاری جہاں کھلو جاندہ ہے کڑے کڑے پادری سامنے بیٹھے رہنے سے اللہ فضل کتاب و سنت پرچم اتھے اچھا کر دی لیکن کیسے کرتے ہیں جیسے میرے آقا و مولا نے کیا تھا ان کے ساتھ آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا کیسے کیا پہلے انہیں مجد نبی میں ٹھیرایا ان کی بات کا ٹائم ہوا پریر کا تو انہوں نے کہا ہم نے پریر کرنی ہے میرے آقا فرمائے میری مسجد حاضر ہے انہیں مسجد کے اندر شروع کر دی کچھ صحابہ اکرام لیٹ آئے انہیں پتا نہیں تھا نبی پا نے اجازت دی روکنا جو سائیو نبی پا نے ان کو منع کیا فَنَعُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو دعوت دی اُدْوُ الٰہِ سبیلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ ان کے لیے کھانے پک رہے ہیں نبوت کے گرانے کے برطنوں کے اندر لائے جا رہے ہیں یہ ہندویں پانٹا وکڑا رکھے ہیں یہ ہندووں کی تحذیب ہے اسلام کی تحذیب نہیں ہے نام لیتے ہو اللہ کا اور اللہ کے رسول کو اسلام کا تحذیب و تمتن ہندووں کی نبی پاک نے اپنے گھر کے برطنوں میں قرآن کیا کہہ رہا ہے وَتَعَامُ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ یہ مجھے کیا کیا فرمایا ہے وہ اینا دا قرآن تو انہیں سارے نوان دائے وَتَعَامُ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ ملکے بولنے کسے پادری رکھ کرو جا کے نہیں مسلمان کھان دے کیسا آئیے تب میں کڑولوں جا کے سائیان دکھا دی اوکڑے مسلمان دے دسوہ درہ میں اوکی افسی کنے دے ہو بھی ہونا دائیے اور یہ اس لیے ہو رہا کہ میرے اللہ نے چودہ سو سال پہلے اللہ عالم الغیب اسے پتا تھا ایک وقت آئے گا کہ نہ مسلمانیں آپ تو جناب وہ جناب کھوتے بھی کھوائی جانے اینا دی آرام بھی کھوائی جانے وَتَعَامُ بھی کھوائی جانے وَتَعَامُ الَّعَالَ خَانَا لے اوہ دوں ایک کئی افسی پھر بھی میں اعتبار کیتا جائے گا میں کڑولوں سے اعتبار ہوگے گا کہ شاید چنگی کھوان دے پہلے سے یہ وقت آنا تھا تو بھرکہ میں یہ کہہ رہا نبی پاس علب نے نبوت کے گھروں میں ان کو کھانے کھلائے اور ان کے ساتھ گفتو کیسے کی جو اللہ نے قرار میں بیان کی ہے اُدْعُ الَّا سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ حکمت کے ساتھ کیسے کیا ہوں توڑی باس سوئی پہی ہے ہوں توڑی باس میں گل سوڑا آکے جانے شاید چنگی کھوان دے پہلے حضر کی تھی تو انہیں گریڈ بنیا اے کی بنیا سب تو بڑا اے ہی ہوتا ہے نا تو جڑا ہستیاں دی اللہ نے ڈبر ڈبر کر گئے شان بیان کی تھی کوئی ہونا نہیں کوئی شہد ہو اللہ کے بندوں ان کا بھی خیال کرو اس لیے اگر عظمتِ صحابہ کے نعرے لگاتو لگانے چاہیے اور اہلِ بیت اطہار کے بھی نعرے لگاؤ عظمتِ اہلِ بیت عظمتِ اہلِ بیت اطہار عظمتِ آلِ محمد عظمتِ امامِ حسین یہ ہمارا ایمان ہے نبی پاسرلب نے اُدُوِ الٰہِ سبیلِ ربِّكَ بِالْحِکمَةِ حِکمت کے ساتھ قرآن کہہ رہا اگر حکمت تم عظماؤ پہلے حکمت نہ چلے تو پھر کیا کرو ہوتا تھا کہ ایمانوی حکمت لیہنے شروع کر دیا حالانگہ یہ طب ہوتی ہے یہ ایک علمی غلطی ہے وہ طب ہے اس کا کیا نام ہے وہ طبیب ہوتے ہیں حکیم ہوتے ہیں دنا فراست والے بسیرت قل حازه سبیلی ادعو الى اللہ قل حازه سبیلی ادعو الى اللہ على بسیرت وَمَا عَلَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ نبی پاک نے بسیرت حکمت ان پہ آزمائی مگر وہ عیسائی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے پھر اگلا سٹیپ کیا ہے وَالْمَوْعِزَتِ الْحَسَنَا پھر ان کو واز سنو کیا سنو ملکہ واز کے اندر مٹھاس ہوتی ہے وَالْسَنَا الْحَسَنَا حُسَنْ وَالِي اور حُسَنْ وَالِي واز ہوتی ہے اَرْرِفْقُ لَا يَكُونُ فِي شَيِّنِ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنزُو مِن شَيِّنِ إِلَّا شَانَهُ نبی پاک صلی اللہ کے رشادِ گرامی ہے جس تقریر میں نرمی ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے وہ تقریر ہے ملکہ بولیں نگاہ بلند سخنِ دل نواز جہاں پر سوز یہی ارختِ سفر میرے کاروان کے لیے یہ علماء میرے کاروان ہیں ان کی نگاہ بلند ہونی چاہیے اور سخن ان کے دل نواز دل کو مولنے والے ہوں جہاں پر سوز ہم درد ان کا دل نرم ہونا چاہیے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِلْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَدْدًا غَلِيزَ قَلْبِ لَلْفَدُّوا مِّنْ عَوْلِكَ فَعْفُ عَنُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَعِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ آقا سے اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب یہ جو اتنی بڑی آپ کی صحابہ کی جماعت بن گئی ہے نا اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں ایک وجہ یہ کہ آپ کی زبان میٹھی آپ کی زبان اور دوسرا آپ کے دل نرم اگر آپ کی زبان ترشوتی دل سخت ہوتا یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے علامہ اقبال پھر مجھے یاد ہے فرما دیں کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمہ حرم سے کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمہ حرم سے کہ میرے کاروان میں نہیں خوبے دل نوازی کوئی لوگ اللہ کے دین سے متنفر ہو گئے کہ علماء کی زبان میں مٹھاس نہیں مسجد میں جاؤ تو امن کی بات نہیں ہوتی تو بھرکہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اچھا آت بھی سنایا وہ کریشٹن پھر بھی نہ مانے اب تیسرا سٹیپ سنا دو کہ رہنے دوں وَجَادِلْهُمْ بِاللَّةِ يَحْسَن اب ہوتا ہے مناظرہ مجادلہ مذاکرہ مبحثہ پہلے مناظرے اور طرح ہوتے تھے اب ٹی وی کے اوپر آپ روزانہ ہی دیکھتے ہیں لیکن اس میں کیا اللہ فرمارے وَجَادِلْهُمْ بِاللَّةِ يَحْسَنُ مناظرے میں اسلوب ایسا ہو کہ جس میں حسن سپر لیٹو ڈگری والا ہو افل و تفضیر احسن تقریر سے بھی زیادہ میٹھی زبان ہو جائے ہم تو مناظرے میں دوسرے مناظر کو برا بلا کہنا اس کی عزت کم کرنا اس کی تحقیق کرنا اس کی تظلیل کرنا اس کی تسغیر کرنا یہ کامیابی سمجھتے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں جب مناظرہ کی نوبت آئے تو تمہاری زبان میں مٹھا سے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے تقریر سے زیادہ رحمت اللی العالمین کتاب کے مصنف ان کا نام ہے کاضی کاضی بڑے عظیم اللہ کے ولی بڑے عظیم اللہ کے ولی وقت کے سیشن جج بہت بڑے مصنف بہت بڑے خطیب بہت بڑے مناظر اور زندگی میں کبھی مناظرہ کسی مسلمان کے ساتھ نہیں کیا کہ وہ اہلِ حدیث ہیں کسی دیوبندی کے ساتھ مناظرہ کسی بریلوی کے ساتھ مناظرہ کسی شیعہ کے ساتھ مناظرہ نہیں انہیں ساری زندگی مناظرے کیے تو عیسائی پادریوں کے ساتھ لیکن عیسائی پادری سے بھی مناظرہ کرتے تھے تو انتہائی میٹھی زبان کے ساتھ اور جب بھی مناظرہ کرتے تین چار گھنٹے کے بعد جب مناظرہ ختم ہوتا تو ریزلٹ یہ ہوتا تھا کہ مدے مقابل پادری ان کی میٹھی زبان سے میٹھی گفتگو سے متاثر ہو کے کلمہ ضرور پڑھ کے جاتا تھا ایک پادری ایسا تھا مسلمان ہو گیا تین دن کے بعد پھر عیسائی ہو گیا قادی صاحب کو ملا تو قادی صاحب نے فرمایا تمہیں کیا ہوا تو اس نے کہا کہ میں گھر گیا تو میری بیوی جو ہے وہ بہت فاضلہ ہے اس نے مجھے پھر اتنے دلائل دیا کہ میں پھر عیسائی ہو گیا آپ کبھی میرے گھر تشریف لے آپ میری بیوی سے مناظرہ کرے قادی صاحب نے قبول فرما لیا آپ تشریف لے گئے اتوار کا دن تھا تین چار گھنٹیں مناظرہ کیا اس خاتون کے ساتھ وہ خاتون عیسائی ضرور تھی مگر پردہ نشین تھی بہا پردہ پردہ کے پیچھے بیڑھ کے مناظرہ کرتی رہی براخر نماز زور کا ٹائم ہوا قادی صاحب نے فرمایا میری بین اب میں اجازت چاہتا ہوں اگلے اتوار کو پھر حاضری دوں گا میں نے جا کے نماز زور پڑھنی ہے میرے کھانے کا ٹائم بھی ہو گیا اس خاتون نے جواب میں کہا قادی صاحب میں نے آپ کے نبی پاک حدیث پاک پڑھئی ہے کہ وجعلت لیالعرض مسجد وطہورہ کہ ساری روح زمین اللہ نے مسجد بنائی ہوئی ہمارا گربی مسجد یا روح زمین کے اوپر آپ یہاں نماز پڑھنے بزو ہم کراتے ہیں آپ کو اور آپ کو ساکھ کپڑا دیتے ہیں نماز کے لیے اور کھانا وَطَعَمُ الَّذِينَ اُعُوتُ الْكِتَابِ حِلُّ الْلَّكُمْ اہلِ کتاب کھانا اللہ علوتہ مسلمان کے لیے ہمارا کھانا بھی قبول فرمائے تاکہ مناظرہ اختدام پذیر ہو قادی صاحب مسکرائے کہا اچھا میری بیان میں آپ کے دونوں باتیں مانتا ہوں دونوں باتیں اللہ پاک ہمارے دل قادی صاحب جیسے بنا دے اور سیدھے کہ ساہینے ملے ہوں لنگ جیئے دل لوگ کی جیئے فتوے لان اللہ پہنے دے اور بخاری صاحب وہ تو گرجے و نکلن ڈے ایسا ہے اور گرجے اللہ دا قرآن سنان جائید ہے ایک قادی صاحب جاندے رہے ہیں میں دیکھیا ہے اللہ دا قرآن سنان دے نے تو یہ سارے ہوئے بانجو انشاءاللہ پوری دنیا جی سلام پھیل جائے گا انشاءاللہ اور ہماری وقت آئے گا جب ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے گا ہماری زبانیں میٹھی ہو جائے گی قادی صاحب نے وضو فرمایا نماز پڑھی پادری صاحب کو مخاطب کیا فرمائے لگے پادری صاحب میں زندگی میں پہلی بار کسی غیر مسلم عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے لگا ہوں زندگی میں پہلی بار میں نے کبھی زندگی میں کھانا نہیں کھایا میں سہش جج بھی ہوں لیکن میں نے کبھی زندگی میں مسلمان عورت کے کھانے ہاتھ کے کھانے کے بغیر کھانا نہیں کھایا اس عورت نے جواب دیا وہاں سے اوچھی آواز سے کہتی قادی صاحب میں زندگی میں پہلی بار مسلمان ہو کے کھانا پکا رہی ہوں مناظر اس طرح کیا کرو لڑائی جگڑے والے مناظر اللہ کو پسند نہیں اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے فرمایا بجادیلہم بلتی ہیا زور سے بھولیں ڈانگا چلنڈیاں آٹھ دس کی آنکھ کوٹی آٹھ دس کا سر کھلا تب خطیبِ شہر کی خطابت کا جہور کھلا یہ تقریریں نہیں ہیں یہ وعد نہیں ہیں یہ بہت بڑی اللہ کے آن سزا ہے نبی پاہ صلی اللہ مراج کی رات مولانا مدودی صاحب نے سیرتِ سرورِ عالم کے اندر اس نوائج کو نقل کیا ہے کہ نبی پاہ صلی اللہ مراج کی رات جب جنت کی آپ نے سیر کی جہنم کی وعدیوں کو معنی فرمایا تو ایک وعدی کے اندر کچھ لوگ کو یہ عذاب ہو رہا تھا یہ سزا مر رہی تھی کہ ان کی زبانیں بار بار لمبی ہو رہی تھی اور فرشتے جہنم کی آگ سے بنی کینچیوں سے ان کو کاٹ رہے تھے وہ زبان کاٹ دے پھر لمبی ہوتی پھر کاٹ دے پھر لمبی ہوتی پھر کاٹ دے تو پوچھا یہ کون ہے کہا ہاولا خطبہ امتی کا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لڑایا کرتے تھے انتشار پیدا کیا کرتے تھے تو میں ارز کر رہا تھا نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی عظم آیا حسن کے ساتھ مناظرہ بھی عظم آ لیا وہ پھر بھی نہ مانے اب اللہ نے آسمان سے آیت نازل کی میرے پیارے اب تقریر نہیں کرنی اب آواز نہیں کرنی اب مناظرہ نہیں کرنی اب آپ نے ان کے ساتھ مبالا کرنے کیا کرنے ان سے کہہ دیں کل میدان ہمارا تمہارا لگے گا ہم اپنے بچے لے کر آئیں گے اپنی عورتیں لے کر آئیں گے اپنی جانے لے کر آئیں گے تم اپنے بچے اپنی عورتیں اپنی جانے لے کر آنا پھر ہم کہیں گے جو سچا ہے اللہ اس کو سرخروف فرمائے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لانت میدان لگ گیا عیسائیوں کے پاس اس وقت جو چھوٹے موٹے ان کے ساتھ ساتھی تھے وہ بچوں کے طور پر کھڑے کر دیئے عورتیں تھی نہیں ساتھ وہ آگے کھڑے ہو گئے اور نبی کریم علیہ السلام پھر میں کہہ رہا ہوں اپنی مرضی سے کوئی کام کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے آپ نے اللہ کی مرضی اور منشاہ سے کیا کیا آپ نے بچوں کے طور پر ابناہنا کے طور پر ساتھ لیا تو حسن حسین کو لیا حالانکہ پورا مدینہ نبی پاک کے بچے تھے رسول اللہ کی روحانی اولاد تھے عورتیں ساری مدینے میں مسلمانوں سے مدینہ برا ہوا تھا لیکن آپ نے ساری خواتیر مدینہ کی بجائے اے خاتون کو لیا سیدہ فاطمہ کو علماء سے پوچھا میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں جانوں کے طور پر لیا اللہ کے رسول نے ایک اپنی جان سا لی ایک علی کی جان کو لیا آگے میدان آپ مجھے یہ بتائیں یہاں اللہ نے اسلام کو غالب کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا ملکے بولیں اسلام یہاں غالب آیا کی نہیں آیا عیسائیوں کے جو سرپراہ تھا اس وفد کا اس نے کہا نا 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 ان کے مقابلے میں میدان میں نہ اترنا میں ان کے چہرے دیکھ کر محسوس کر رہا ہوں یہ تو اللہ کے اتنے محبوب اور برگزیدہ اور پسندیدہ اور اللہ کے اتنے قریبی لوگ ہیں اگر یہ اللہ سے کہہ دینا یہ پہاڑ اللہ اپنے مقام سے ہٹا دے اللہ کی دعا پر یہ بڑے بڑے پہاڑ ان کے جان سے ہٹا دے گا ان کے مقابلے میں نہ جانا وغیرہ تمہیں نسلے بھی تباہ ہو جائے اللہ نے توحید اور اسلام کو غالب کیا اس میدان میں تو اللہ نے میدان میں کس کو اتارا تھا کس کو اتارا تھا تو کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں ہم ان سے محبت کریں تمہیں حدیث پاک سنا رہا تھا وہ سنیے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ بقاہ باتیں پھر کسی تقریر میں آقا فرماتے ہیں جامعہ تنمزی کی حدیث ہے اللہ سے محبت کرو اللہ تمہیں صبح و شام نعمتیں کھلاتا ہے اور پھر اگلا جملہ فرماتے ہیں احبو لہب اللہ میرے ساتھ محبت کرو میرے ساتھ محبت کرنا اللہ کی محبت کا تقاض ہے اور تیسرا جملہ احبو اہل بیتی لہبی میرے اہلِ بیت سے محبت کرنا اس لیے کہ ان کے ساتھ محبت کرنا میری محبت کا تقاض ہے پتا چالا جو اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں وہ اصل میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہے جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ درسول اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اہلِ بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین